ہیلو فرینڈز امید آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے تو ابھی پار ٹو کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اچھا اب میں تھوڑا سا آپ کو ساتھ ساتھ شورٹ کیز کے حوالے سے بھی بتانا شروع کر دوں گا تاکہ آپ کو آسانی رہے ساتھ ساتھ سیکھتے رہیں میں فرض کرلیں یہاں پہ ایک نام لکھ رہا ہوں اور اس کے بعد مجھے جاکدم خیال آیا کہ یہ نام تو لکھنا نہیں تھا تو یہ کنٹرول زیڈ کنٹرول پلس زیڈ یہ میں آپ کو نیچے لکھ کے بھی بتا رہا ہوں کنٹرول پلس زیڈ آپ دبائیں گے تو یہ ہوتا ہے انڈو کرنے کے لیے کچھ بھی آپ نے کمانڈ لگائی یہاں سے کوئی آپ نے فنکشن اپلائی کیا یا آپ نے کچھ ٹائپ کیا آپ اس کو ختم کرنا چاہ رہے ہو تو آپ کنٹرول زیڈ کرو گے تو وہ ختم ہو جائے گا اس طرح میں نے لکھا سارا کچھ میں نے کنٹرول زیڈ کیا تو وہ ختم ہو گیا لیکن جب میں نے کنٹرول زیڈ کیا اور پھر مجھے یکدم خیال ہے کہ نہیں مجھے ایسی ختم کر دیا مجھے وہ ٹیکس چاہیے تھا تو آپ کنٹرول وائے کر دو گے تو پھر جو آپ نے انڈو کیا وہ اس کو انڈو کر دے گا دیکھیں اب کنٹرول زیڈ کر رہیا ختم ہو گیا لیکن کنٹرول وائے کیا وہ دوبارہ آ گیا تو یہ ایک چیز آپ کو بتانی تھی اچھا اب آپ کی سہولت کے لیے میں نے ایک ٹیکسٹ جو ہے لازٹ ٹائم جس طرح آپ نے دیکھا تھا کہ میں نے ایک پیرا گراف اٹھایا ہے یہ ایک پیرا گراف ہے اب دیکھیں اس پیرا گراف کے اندر یہ لیفٹ لائن لگا ہوا تو یہاں سے کوئی لائن کی در جا کے ختم ہو رہی ہے اس نے پر ماردن کے حساب سے دیکھا اور وہ اس کو ایک سمیٹری نہیں ہے اس کے اندر ایک ترتیب نہیں ہے تو جیسے ہی اس کو میں جسٹیفائی کروں گا تو یہ پورے اس نے سب کو جسٹیفائی کر دیا دیکھیں دونوں سائیڈیں برابر کر دی تو یہ بعض جگہوں پہ آپ کو جسٹیفائی ٹیکسٹ بھی چاہیے ہوتا ہے تو یہ آپ دیکھیں کس طرح اس نے جسٹیفائی کر دیا اچھا اب ہم چلتے ہیں آگے ناظرین اب دیکھیں یہ آپ کے پاس آ رہا ہے تھیم کلر آپ جب کوئی تھیم لگائیں گے اب یہ کہ جو چیزیں استعمال ہوں گی یہ زیادہ استعمال ہوں گی آپ کے ٹیبلز کے اندر جا کے اچھا اب یہ ہے کہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے جو میں نے ٹیکسٹ کو لکھا ہے اس کی جو درمیان میں سپیسنگ آ رہی ہے یہ والی اس سپیسنگ کو اس کو کہتے ہیں لائن سپیسنگ اس کو کم زیادہ یا جو بھی آپ نے جس طرح سیٹ کرنا ہو اس کے ساتھ سے سیٹ کر لیتے ہیں ان کی سپیسنگ بلکل ختم کرنی ہے تو آپ نے یہ کنٹرول ون کنٹرول ون میں لکھ رہا ہوں کنٹرول پلس ون یہ والا آپ دبائیں گے تو یہ سنگل سپیسنگ میں آ جائے گا اگر آپ چاہتے ہو کہ تھوڑی زیادہ ہو اس کی کنٹرول فائیو کنٹرول فائیو میں دیکھیں تو درمیان ورہی سپیس تھوڑی زیادہ ہو گئی اور اگر آپ اس سے بھی زیادہ چاہتے ہو تو this is کنٹرول ٹو ٹھیک ہے یہ آگی سنگل سپیسنگ اور کنٹرول پلس فائیو اور اسی طرح کنٹرول پلس ٹو یہ ٹو آپ کے سامنے چل رہا ٹو میں پھر وہ ٹو لائن سپیسنگ دے دے گا فائیو کے اندر وہ سنگل لائن اس کو ہاف کر دے گا اور کنٹرول ون کے اوپر وہ بلکل ساتھ ساتھ اس کو لے کر آ جائے گا اس کو آپ کسٹم بھی جا کے کر سکتے ہیں دیکھیں آپ نے اس کو سیلیکٹ کیا دو طریقے ہیں یہ پھر پیرا گراف کرنی چوئے ایرو لائن آ رہی ہے اس کو کلک کر دیں یا اس کو سیلیکٹ کر کے رائٹ کلک کریں گے تو آپ کے پاس یہ دیکھیں پیرا گراف لکھا آ رہا ہے اب اس کے اندر یہ سپیسنگ آ رہی ہے سپیسنگ بیفور اینڈ آفٹر سے مراد یہ ہے کہ جب ایک پیرا گراف آپ لکھ کے دیں پیرا گراف میں جاتے ہو تو ان پیرا گراف کے درمیان ویٹ پیار مراد یہ نیتا ہے اور میں نے اس کو پیسی کر دی اب دیکھیں اب ایک پیرا گراف اور دوسرے پیرا گراف کے درمیان میں یہ فرق آ رہا ہے ایک لائن کا ٹھیک ہے اب آپ اس فرق کو بھی زیر میں رکھیں یہ میں سب کو سیلیکٹ کر لیتا ہوں اور دوسرے فرق کو بھی زیر میں رکھیں اب میں نے اس کو پیراغراف پہ گیا اب میں اس کو کہتا ہوں جب ایک پیراغراف ختم ہو تو نہ اس کے پہلے اور نہ اس کے بعد کوئی سپیس آپ نے نہیں چھوڑنی ٹھیک ہے اس کو زیرو زیرو کر دیا انڈینٹس کو لائن سپیسنگ سنگل ہے ون پائنٹ فائیو ہے اگر آپ نے اس کے علاوہ کوئی دینا ہے تو آپ اس کو ملٹیپل کریں اور اپنی مردی سے یہاں پہ اس کو آپ بڑھا بھی سکتے ہیں اور کم بھی کر سکتے ہیں اس کو میں اوکے کرتا ہوں اب دیکھیں لائن سپیسنگ ہم نے تھری کی تھی تو اس نے کتنا کھول دیا لیکن جب ایک پیراغراف ختم ہو کے دوسرا پیراغراف کر رہا ہے تو اس نے درمیان میں کوئی سپیس دیکھیں نہیں رکھی سب میں تین کر دی اس کو میں کنٹرول زیڈ کرتا ہوں کنٹرول زیڈ کر کے دیکھیں میں نے اس کو لائنوں کی سپیسنگ زیادہ کی تھی اب اس نے دوبارہ وہی کر دی جو سپیسنگ میں نے یہاں پہ کی ہوئی تھی آپ کے لئے ٹھیک ہو گیا اچھا اب یہ ایک آپر کے پاس کچھ آپ کے سامنے یہ آپ کے دیکھیں چیزیں آ رہی ہیں یہ دیکھیں یہ آپ کے پاس سٹائل آ رہے ہیں کچھ جیسے جیسے آپ ایک سٹائل پر کلک کرتے جائیں گے تو یہ اس کے مطابق سٹائل چینج کرتا جائے گا اس کو آپ سارے کو دیکھنا چاہ رہے ہیں جی دیکھیں نہیں چوئے ایرو کی آ رہی ہے آپ اس کو کلک کریں گے تو تمام سٹائل آپ کے سامنے وہ لے آئے گا ان سٹائلز کے اندر ایک چیز جو آپ کے سمجھنے کی ایک تو نارمل سٹائل ہے یہ ہیڈنگ ون ہیڈنگ ٹو کا سٹائل ہے ہیڈنگ سے مراد یہ ہے کہ آپ کوئی رپورٹ بنا رہے ہو جاں کوئی پیرا گراف لکھ رہے ہو تو آپ مین ہیڈنگ دو گے تو ہیڈنگ ون کر دو آپ سب ہیڈنگ دو گے تو ہیڈنگ ٹو اس کی سب کی بھی سب ہیڈنگ آ جائے گی تو ہیڈنگ ٹھری اس طرح کر کے یہ آپ اس کو سیلیکٹ کر سکتے ہو پلس آپ کے پاس خود بھی جیسا ہے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کے پاس آپشن آ رہا ہے کہ آپ نے جب لکھ لیا یہ ہیڈنگ ون ہے تو اب اس کو مردی سے آپ اپنا یہاں سے سٹائل چینج کر سکتے ہو اس کو بولڈ کر سکتے ہو انڈر لائن کر سکتے ہو تو جو آپ نے کرنا یہاں پہ آپ کر سکتے ہو ٹھیک ہے اب میں دوبارہ سے کنٹرول زیڈ کرتا ہوں جیسے جیسے میں کنٹرول زیڈ کرتا جاؤں گا وہ ہر کمانڈ کو انڈو کرتا جائے گا اور اسی حساب سے اس کو برابر لے آئے گا اچھا اب اس کے ساتھ ہی یہ آپ نے ساری سمجھنی بیسک ٹائپنگ کی چیزیں کہ ہم نے اس کا سٹائل کیسے چینج کرنا ہے پیراغراف کی سیٹیں کیسے کرنی ہیں بولٹس کیسے دینے ہیں آپ نے اس کا سائز کیسے سوٹاک بڑھا کرنا ہے لائن سپیسنگ آپ نے کیسے سیٹ کرنی ہے پیراغراف کو جسٹیفائی آپ نے کیسے کرنے اب اس کے بعد جو مین ایشو آپ کے پاس آ جائے گا وہ آپ کے پاس آتا ہے پیج سیٹ اپ کا کہ آپ ایک ٹائپ کر رہے ہو آپ نے پرنٹ لینا ہے آپ نے اب اس کے ایک لیٹر فرز کرنے جا آپ کا ٹائپ ہو گیا ہے اب آپ نے اس کو پرنٹ بھی نکالنا ہے آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کو اے فور سائز پر چاہیے لیگل پر چاہیے لیٹر سائز پر چاہیے تو یہ آپ کے سامنے جو تیسرا ٹائپ آ رہا ہے یہ آ رہا ہے پیج لی آؤٹ کا اب اس پیج لی آؤٹ پر آپ کے پاس کمپلیٹ سلوشن آ رہا ہے کہ آپ نے اس کا جو جو آپ نے اس کے اندر چیزیں کر سکتے ہو لیکن جو مین چیز آپ کر سکتے ہو اس کے اندر وہ آپ کا پیج سیٹ اپ ہے ٹھیک ہے پیج سیٹ اپ پر اس طرح یہ دہیا آپ کے پاس آ رہا ہے اس کو کلک کر دیں آپ اب سب سے پہلے آ گیا مارجن ٹاپ پہ وہ کہہ رہا ہے جی ایک اندر اس نے مارجن چھوڑ دیا باٹم پہ بھی ایک اندر چھوڑ دیا لیفٹ سے بھی ایک اندر چھوڑ دیا اور رائٹ سے بھی ایک اندر چھوڑ دیا یہ آپ اپنی مرضی سے سیٹ کر سکتے ہو اگر آپ نے ایک اندر سے کم مارجن چھوڑنا ہے تو آپ یہاں پہ زیرو پوائنٹ ایٹ فرض کر لیں میں کر رہا ہوں اس کو بھی زیرو پوائنٹ ایٹ کر رہا ہوں لیفٹ سائٹ سے آپ کہتے ہو کہ نئی ون نہیں ون پوائنٹ فائیو اند چھوڑے رائٹ سے آپ کہتے ہو کہ یہ بالکل ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں وہ کرتے جائیں گے اس نے رائٹ سے ایک دے دیا آپ کے سامنے ڈیرڈ اندر چھوڑ دیا ایک اندر چھوڑ دیا ٹاپ ہم نے زیرو پوائنٹ ایٹ کیا تھا باٹم بھی ہم نے زیرو پوائنٹ ایٹ کیا تھا اچھا دوبارہ پیج ہیٹ اپ پہ آ جاتے ہیں اب اس کے بعد دیکھیں آپ کے پاس جو آپشن آ رہی ہے وہ پیپر کی اورینٹیشن کی آ رہی ہے پورٹریٹ رکھنا ہے یہ لینڈسکیپ کرنا ہے اگر آپ اس کو لینڈسکیپ کریں گے تو یہ دیکھیں جی آپ کا پیج لمبے رخ آ گیا لینڈسکیپ پہ آ گیا کنٹرول جیٹ کر دیا ہے میں نے دوبارہ آپ دیکھیں پیجیز ہیں نارمل ملٹیپل پیجیز ماردن اس کے میرر پہ آ رہا ہے اچھا اب پیپر پہ آ جائیں اب پیپر پہ وہ پیپر سائز پہ پوچھ رہا ہے پیپر سائز آپ نے لیگل لگانا ہے اگزیکٹیو اے فور اے فائیو یہ آپ نے اپنی نیڈ اور ریکوائرمنٹ کے حساب سے کہ آپ نے پیپر سائز کون سا سیلیکٹ کرنے اور یہ اس کے بعد اس کا لے آ اٹھا رہا ہے تو اس طریقے سے آپ دیکھیں کہ آپ اپنا پیج ہیٹ اپ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اچھا اب اس سے بھی امپورٹنٹ جو آ رہا ہے اس سے پہلے کہ ہم آگے ان چیزوں کے اوپر جائیں آپ نے یہ فائل پہ کلک کریں نا فائل پہ تو یہ آپ کے پاس سیو کی اپشن آ رہی ہے سیو ایز کی اپشن سے مراد یہ ہے کہ یہی فائل تو جیسی رہ جائے گی اسی کی فائل کے کپی اور تیار ہو جائے گی اس کو آپ جس مردی نام سے اور جس مردی ڈرائیو پہ سیو کر لیں یہ اوپن کی اپشن ہے اوپن پہ آپ کو پتا چلے گا کہ جناب ٹھیک ہے کہ اس کے آپ نے کوئی فائل اگر اوپن کرنی ہے تو ٹھیک ہے اب میں دوبارہ کرتا ہوں اس کو سیو کرنے کے لیے آپ کنٹرول ایس کا استعمال کریں گے اور اس کو آپ نے جہاں پہ سیو کرنا ہے جس نام سے سیو کرنا ہے آپ اس کو سیو کر دیں ویسے تو یہ آٹو سیونگ اس آج کل جو ہے چل رہی ہوتی ہے اس کے اندر اس کی سیٹنگ لگی یہ آٹو سیونگ کی لیکن اگر آپ کے امپورٹنٹ کام کر رہے اور آپ کو ڈر ہے مثلا لیپ ٹاپ کے اوپر جو ہوتا ہے کہ لیپ ٹاپ تو آپ کا جب بیٹھے ختم بھی ہو جائے تو وہ چیزوں کو اس حساب سے کرتا ہے کہ اس کو وہاں پہ روک کے آپ کا دوبارہ آپ لگائیں گے تو آپ کی وینڈوز اوپن ہو جائیں گی اکثر آپ ڈیسک ٹاپ پہ کام کر رہے ہیں تو ڈیسک ٹاپ پہ لائٹ گئی اور آپ کے پاس کوئی بیک اپ سسٹم نہیں ہے تو سم ٹائم آپ کی پوری کی پوری فائل تباہ ہو جاتی ہے یا جو چیز آپ کرنٹلی کر رہے ہو آپ نے سیو نہیں کی تو وڑ جاتی ہے تو ساتھ ساتھ کنٹرول ایس کر کے اس کو آپ سیو بھی کرتے رہیں اچھا اب یہ آپ کی اس کے بعد اب دیکھیں ہم آپ کے آگے تھوڑا سا پیج سیٹ اپ بھی آپ نے دیکھ لیا پیج لی آؤٹ بھی آپ نے دیکھ لیا ابھی ہوم ٹیپ کے اوپر اگر ہم آتے ہیں تو اب میں تھوڑا سا آپ کو اس کے اندر چیزیں اور کر کے دخوا دوں اچھا یہ دیکھیں یہ ہم نے آپ کو ہائی لائٹنگ میں نے آپ کو بتا دی تھی اب یہ تھوڑا سا یہ آپ نے دیکھ لیا اس کے اندر کہ ہم سٹائل ہیڈنگ کا یہاں سے بھی چینج کر سکتے ہیں یہ میں نے ہیڈنگ ون کر دی اس طرح ٹھیک ہے اس کو جہاں سے میں سیلیکٹ کر کے اس کا سائز بڑا کر دیتا ہوں یہ سائز میں نے اس کو بڑا کر دیا تو یہ بھی آپ نے دیکھ لیا اچھا اب ایک طرح میں نے ہیڈنگ ون کر دی اس کو میں کر دیتا ہوں ہیڈنگ ٹو اب میں اگزیکٹلی اسی چیز کو جو میں نے اوپر سارا فونٹ ورا کی ہے میں کہتا ہوں کہ سیم اس کا بھی ہو جائے تو میں کیا کروں گا میں اس ہیڈنگ ون کو سیلیکٹ کیا اور یہ فارمٹ پینٹر آ رہا ہے فارمٹ پینٹر سمپلی جس طرح کے نام سے پتا لگ رہا ہے کہ جو فارمٹ اس کے اوپر اپلائی ہوا ہے یہ بلکل اسی فارمٹ کو اس کے اوپر پینٹ کر دے گا تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کو سیلیکٹ کرنا اور اس کا فارمٹ پینٹر پر کلک کر دینا ہے جب آپ کلک کر دیں گے تو وہ اس کے نئے اس کا فارمٹ جو ہے وہ یہ دیکھیں اس کو میں نے فارمٹ کیا اب یہ دیکھیں جب میں نے فارمٹ کیا تو یہ برش بندہ آگیا آپ کے سامنے کرسر پر میرے دیکھیں آپ اور اس برش کے ذریعے میں نے اس کو سیلیکٹ کر لیا یہ دیکھیں اب سیم اس نے اس کو اٹھایا اور اس کی کاپی یہاں پہ اس نے کر دی اب اسی طرح ہی میں یہ کرتا ہوں کہ میں نے اس ٹیکسٹ کو اس کا سٹائل سرا چینج کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اس کا میں سائز بھی یہاں سے فورٹن کر دیتا ہوں اب میں کہہ رہا ہوں کہ جتنا جو میرا ٹیکسٹ کا جو فارمٹ ہے یہی سیم فارمٹ نیچے والی پیراغراف کا ہو جائے تو میں کیا کروں گا اس پیراغراف کو سیلیکٹ کروں گا اسے ایک اور کام کرتا ہوں دیکھیں اس کو میں جسٹیفائی بھی کر دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ جب جسٹیفائی نہیں ہے اب میں اس سارے کو سیلیکٹ کرتا ہوں اور سارے کو سیلیکٹ کر کے میں اس فارمٹ پرنٹر پر کلک کرتا ہوں یہ تب تک نہیں اپلائی ہوگا جب تک یہ آپ کے سامنے برش بنا نہیں آ جائے گا یہ جب یہ برش بنا جائے گا اٹمینز آپ نے اس سارے کو کاپی کر لیا اب میں نے کیا کیا کہ یہ دیکھیں اس پیراغراف کو سیلیکٹ کر دیا سیم سیٹنگ جو اس کے اوپر والے پیراغراف کی تھی ہر طرح سے فونٹ کی فونٹ سائز کی اس کی الائنمنٹ کی سیم اس نے سارا کچھ اٹھا کے نیچے والے پر اپلائی کر دیا تو دوستو یہ تھا آپ کا پار ٹو کے اندر ہم نے دیکھا کس طرح ہم فارمٹ پرنٹر کو دیکھا سیو کرنے کو دیکھا پیج سیٹ اپ کو دیکھا ہیڈنگ کو دیکھا اور ان سارے ٹولز کو ہم نے چیک کیا اب اس کے بعد تھوڑا سا ایڈوانس لیور لے کر میں آپ کے پاس آتا ہوں انشاءالہ نیکس ویڈیو میں اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کے بعد ہم کیا کیا میں آپ کے لئے چیزیں لے کر آ رہا ہوں اس کے بعد میں انشاءالہ کوشش کر لوں کہ آپ کو انزرٹ کے اندر ٹیبل اور سارا کوشش ساتھ ہی بتا دیا جائے اپنا خیال رکھئے گا بہت شکریہ